اللہ اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهِ اسْطَفَىٰكِ وَطَحَرَكِ وَاسْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بشک اللہ نے آپ کو چون لیا ہے وَطَحَرَكِ اور آپ کو پاک کر دیا ہے وَسْطَفَىٰكِ اور آپ کو چون لیا ہے عَلَى جِسَاءِ الْعَالَمِينَ تمام جہان کی عورتوں پر اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کو جان کیا جا رہا ہے اللہ نے آپ کو چون لیا اور پھر آپ کو پاک کیا یعنی مردوں کے ہاتھ لگانے سے شیطان کے چھونے سے اور جہان والی عورتوں پر فضیلت بھی دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے یہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ راوی ہیں تیرے لئے جہان کی عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خوائلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں یعنی سب سے افضل ہیں ترمز شریف میں یہ روایت ہے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آجنب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون تھی اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسری دوسرے کھانوں پر تو یعنی گزشتہ اقوام میں کامل جو گزری ہیں وہ مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون تھی یہ سابقا جہان والوں پر ہیں کیونکہ آخر پر حضور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور تو بر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے اس جملہ سے یہ بھی سمجھ میں آگیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت مریم اور آسیہ دونوں پر زیادہ ہے وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یہ سے یہی مراد ہے کہ اس وقت جو عورتیں موجود تھیں ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت مریم ہی کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باوجود لڑکی ہونے کے اپنے گھر کی خدمت کے لئے قبول فرما لیا اب حضرت مریم کی عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے اے مریم اکنوتی تو فرما برداری کر لرب کی اپنے رب کی واسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکو کر معرہ کی عین رکو کرنے والوں کے ساتھ اچھا یہاں پر پہلے اکنوتی کنوت کنوت سے الفرما برداری اس کا معنی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قیام رکو سجود ساری صورتیں اس میں شامل ہوں گی اب اس میں ورکعی معرہ کی عین بھی کہا تو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو ممکن ہے یا تو وہ چونکہ اللہ کے گھر میں موجود تھی اس لئے وہاں جماعت میں شریک ہوں گی یا پھر عورتوں کو عام طور پر جماعت مشریک ہونا کی اجازت ہوگی جیسے بھی صورتحال بنتی ہو پھر فرمایا کہ ذالک من انبا الوئی بھی یہ ہے غیب کی خبروں میں سے نوحی ہی علیک ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف یہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف وما کنت لدائم حالانکہ آپ وہاں ان کے پاس نہیں تھے اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلم اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ کون ہے جو پرورش کرے گا مریم کی وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اور آپ نہیں تھے ان کے پاس اِذْ يَخْتَسِمُونَ جب وہ جھگڑ رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل یہ گزشتہ واقعات ہیں اللہ تعالیٰ فرماؤ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو اتنے پرانی بات ہے کہ ہم آپ آج ان کو بلکل مین و ان بیان کر رہے ہیں بلکل صحی صحی بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں وَمَاكُنْتَ لَدِهِمْ آپ ان کے پاس نہیں تھے اب اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا بات ساتھی دعویٰ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے جہاں حاضر ناظر ہونے کو ماننے میں بہت ساری اور پریشانیاں لازم آتی ہیں اس میں سے ایک کو یہاں پر ختم فرما دیا کہ کم از کم اس دور میں اس علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو یہ جو حاضر ناظر کا جو پورا قاعدہ کلیا ہے وہ ٹھوٹ گیا کہ چل ایک وقت میں ایک جگہ پر تو نہیں ہے لہٰذا یہ پھر دعویٰ تو باطل بنتا ہے اور دوسرا فرمایا کہ اِذِيُ الْقُونَ قَلَامَهُمْ کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا اس کا فیصلہ کرنے کے لئے جگڑا ہو گیا جتنے بھی مجاور لوگ تھے جگڑا ہو گیا کہ کس کی پرورش میں رکھا جائے تو گرا اندازی کرنی پڑی سب نے اپنے کلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے چلتے پانی میں چھوڑ دیئے کہ جس کا کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف جائے گا اسی کو حق دار سمجھیں گے تو یہ قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا اور ان کو حق دار سمجھا گیا تو گویا کہ حق دار کے پاس حق پہنچ گیا کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور نبی سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے پرورش از قارت الملائکہ تو جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشیرو کی بکلمت منہو بے شک اللہ بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی اسم ہو جس کا نام ہوگا المسیح مسیح عیسی بن مریم عیسی بن مریم اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں کی ہم کلامی بھی ہو گئی اور آپ کو آکر بشارت دی اب یہاں پر ملائکہ کا لفظ جمع کا سیغا لائے ہیں لیکن یہ تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جبریلی امین آئے تھے تو اس سے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ فرشتوں کی جنس بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ آیا تو فرشتوں کی جنس سے عام کلام آپ ہوئیں دوسرا حضرت عیسی علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا تو کلمت اللہ کہنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کلمت اللہ لفظ اللہ کا کلمہ اس کا مہنہ بنتا ہے اللہ کا کلمہ تو اللہ کے کلمہ سے ہی آپ پیدا ہوئے تھے اس لئے آپ کو کلمت اللہ کہہ دیا اور آپ کو کلمت اللہ کہنے کلمات تو بے شمار بھی ہو سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو کلمت اللہ کہنے خاص طور پر کہا گیا تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش عام قائدہ کے خلاف بغیر باپ کے محض اللہ کے حکم سے ہوئی تھی اور جو کام عام عادت اور دستور کے خلاف وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منصوب کر دیا جاتا ہے جیسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے کم بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جو ظاہرہ اللہ کا حکم ہی چلتا تھا پھر مسیح فرمائے مسیح کا معنی یہ مسیح لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے برکت والا ہونا کیونکہ ان کے مساہ سے مساہ کا معنی ویسا ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا تو چونکہ آپ کے ہاتھ پھیرنے سے برکت اور شفاہ اصل ہوتی تھی اس لئے آپ کو مسیح کہا جانے لگا بعض نے زمین کا مساہ مراد لیا یعنی ہر وقت تو سفرم پر ہی چلتے رہتے تھے اس لئے آپ کو مسیح کہا گیا اب دوسرا نام عیسیٰ بن مریم ہے عیسیٰ بھی اصل عبرانی زبان میں عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سید سردار تو ابن مریم قرآن پاک نے ہر جگہ پر ابن مریم ابن مریم کہا تو اس لئے کہ آپ کی نسبت ہمیشہ ماہی کی طرف ہوا کرے گی تو اللہ تعالی نے اس کو وزید پختہ کر دیا کہ اس کے بعد کوئی اور لفظ بولے ہی نہ اس میں حضرت مریم کی بزرگی بھی واضح ہو جاتی ہے وجیہاں فی الدنیا والآخرت ومن المقربین وجیہاں فی الدنیا وجیہاں وجاہت والے باعاب روح باعاب روح ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَى وہ اور وہ کلام کریں گے گہوارہ میں لوگوں سے گہوارہ میں وَكَحْلَى اور پختہ عمر میں وَمِنِ السَّالِحِينَ اور وہ نیکو کاروں میں سے ہوں گے سالحین میں سے ہوں گے حضرت مریم علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی تھی تو بتاقاضہ بشریت یہ بشارت سن کر ان کو تشویش ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس تشویش اور پریشانی کو دور فرمایا یہ بھی تو ڈر تھا نا کہ جب بچہ پیدا ہوگا لوگ تحمد لگائیں گے اور بچے کو ہمیشہ برے لقب سے مشہور کر دیں گے اس سے تکلیف ہوگی تو میں اس کی پاک دامنی کا اظہار کیسے کر سکوں گی یہ ساری پریشانیاں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ آپ پریشان نہ ہوں یہ دنیا اور آخرت میں با عبرو رہیں گے ان کی عبرو ریزی ہوئی نہیں سکے گی کسی صورت میں اور میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحَدِ گہوارا میں بچوں گہوارا میں تو یہ بھی اس میں بتا دیا کہ پاک دامنی اور برات کے لیے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچہ خود ہی کلام کرے گا اور بڑا ہو کر بھی اللہ کی باتیں بتائے گا بعض نے یہ بھی کہا کہ بچپن میں کلام کرنے اس سے مرات یہ بھی ہے کہ بچپن کی عمر سے ہی تبلیغ کرنے لگیں گے اور اتنی کم سنی میں بھی گفتگو پر اس طرح کی قدرت یہ بھی ایک موجزہ ہوگی انجیل کی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بارہ سال کی عمر سے ہی آپ نے تبلیغ شروع کر دی تھی روایات میں ہے کہ آسمان پر جب آپ کو اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر تیس یا پینتیس سال تیس پینتیس سال کے درمیان میں تھی یہ جوانی کا زمانہ تھا باقی جو کہل کہلا کہا یہ ادیڑ عمر کی زندگی ہوتی ہے جوانی سے ڈلنے کے بعد جو بڑا پہ اور جوانی کے درمیان میں ہوتی ہے اور وہ وقت ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا ہی نہیں کیونکہ آپ جب بھی دوبارہ تشریف لیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا جب بھی دوبارہ تشریف لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے یعنی ان کا جو عظمت ہے اور مزرگی ہے یہ اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک مندوں میں یہ شامل ہوں گے اب اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وجہت والے مقرب لوگوں سے ہم کلام ہونا تو یہ کوئی انسانیت سے اوپر کی کوئی چیز نہیں ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ ہوں گے وہ صالح لوگوں میں سے جیسے دوسرے صالح لوگ ہیں یعنی ماں فوقل فطرت کوئی انسانوں سے کوئی بلاند چیز علاق سے نہیں ہوں گے جیسا کہ جیسا کہ عیسائیوں نے یہ بات گھڑ لی اور آج ان کو حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور آپ کے بارے میں اور اپنی مرضی سے جو باتیں کرتے ہیں اللہ نے اس کا اسے دعبہ فرمایا کہ نہیں ہوں گے وہ انسان ہی اسلام علیہ وآلہ